موسیقی نمازکار آپ کا اکبار کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں پردیپ سنگھ راجنیتی میں ویسے تو قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہر طرح کے جیو جنتمیل سے ہیں لیکن دو قسم کے لوگوں کی آج میں بات کرنا چاہوں گا ایک جن کو کوئی پد مل جائے پرم سنتوشت ہو جاتے ہیں پھر ان کو لگتا ہے کہ آپ جیون میں اور کچھ باقی ہے نہیں جب تک اس پد کی میاد ختم ہونے کا اس کی سیما یا مطلب اس کا کارکال ختم ہونے کا سمائے نہیں آتا اور اس چنتہ میں ڈوب جائیں کہ یہ دوبارہ کیسے ملے یا کوئی اور پد کیسے ملے اور ایک دوسرے طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو پد ملے اس کے بعد سے ان کے من میں یہ بڑی بیچینی شروع ہو جاتی ہے یہ کیسے کچھ نیا کریں کیسے کچھ الگ کریں کیسے اپنی چھاپ چھوڑ کر جائیں کیسے یہ لوگوں میں سندیش دیں کہ ہم کو یہ ذمہ داری ملی تو دیکھئے ہم نے کیا بدلاؤ کیا ہم نے کس طرح سے پریورتن جو ہے وہ ایک سکاراتمک دشا میں لانے کا پریاس کیا اب دو ادھارن آپ کے سامنے اور اسی سرکار سے ہیں ان کا ذکر ویسے تو میں پہلے بھی کر چکا ہوں ایک ہے لوگ سبح کی ادھرکش اوم برلہ جی جو پرم سنتوشت ویٹی کی ستھیتی میں ہیں جو مل گیا ہے اس کا آنند اٹھایا جائے بے وجہ کی جھگڑوں میں اس میں نہیں پڑنا چاہیے جس طرح سے ہاؤس کنڈکٹ کرتے ہیں وہ سب لوگ دیکھتے ہیں اس پر میری کسی ٹپڑی کی ضرورت نہیں ہے راہول گاندھی نے اس دن جو کچھ بولا وہ سنتے رہے اور اس کے بعد دوسرے دن جو ہے ان کو یاد آیا کہ اس میں سے کچھ ایک سپنج ہونا چاہیے تو لگتا نہیں کہ یاد آیا ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو یاد دلائیا گیا تو اب جو بھی ہو اندر کی بات ہے وہ معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی جو ہے اوٹھنٹک روپ سے یا وشواس پوروقت نہیں کہہ سکتے دوسرا ادھارن ہے جگدیب دھنکڑجی دیش کے اپراشپتی بھی ہیں اور راجزبہ کے سواپتی بھی ہیں اس سے پہلے ان کو موڈی سرکار نے پشم بنگال کا گورنر بنایا تھا اور پشم بنگال کے لوگ پشم بنگال کے راجنیتی دل اور پشم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی ان کو آجیون نہیں بھولیں گی کوئی ان کو اچھے روپ میں یاد کرے گا کوئی ان کو یاد کرے گا کہ کتنا پریشان کیا ممتہ بینر جی ظاہر ہے کہ ان کو بہت اچھے اس میں نہیں یاد کریں گی لیکن انہوں نے سمویدھان کا دامن چھوڑا نہیں اور راجنیتی کے دروازے پر کھڑے رہے اندر گھسے نہیں یہ جو سنتولن ہے وہ ان میں بڑا عدبوت ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی لکشمن ریکھا کو پہچانتے ہیں اور لکشمن ریکھا کو کروس کرنے کی کوشش نہیں کرتے چونکہ عام طور پر گورنر اس طرح سے بیوہر کرتے نہیں اس طرح سے کام کرتے نہیں تو اس لئے لگتا ہے کہ وہ اپنی لکشمن ریکھا لانگ رہے گورنر سے یا راجیپال سے اس طرح کی امید نہیں کی جانی چاہیے لیکن انہوں نے جو بھی کیا اس سے ایک بات تو نشیت ہے کہ پشچم بنگال کی راجنیتی کے استھیتی اور بری ہوتی بطر ہوتی اگر جگدیب دھنکڑ وہاں راجیپال نہ رائے ہوتے تو وہاں پر جو راجنیتی کھنسہ ہے اس کا اور بڑا تانڈو دیکھنے کو ملا ہوتا اور زیادہ دھنائک بات دیکھنے کو ملا ہوتا اگر جگدیب دھنکڑ وہاں راجیپال نہ ہوتے اب بات میں آج کر رہا ہوں راجی صباح کی راجی صباح کو جس طرح سے وہ چلا رہے ہیں اب دیکھنے والے کو جو لوگ وہاں صدد سے ہیں جو اس سے پہلے صدد سے رہے ہیں ان کو لگے گا کہ تھوڑا منمانی کر رہے ہیں ان کو لگے گا کہ تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو نیم کے مطابق چلنے کی عادت نہیں رہ گئی نیم بتایا کوئی یہ یہ اچھا نہیں لگتا سبھاپتی ہی کیوں نہ ہو سبھاپتی بھی اگر نیم کے انسار چلنے کو کہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کے وشیش آدھکار کا حنن ہے اور وہ صدن کی کارروہی نہ چلنے دیں وہ سبھاپتی کے آدیش کو نہ مانے ان کے نردیش کو نہ مانے ان کی رولنگ کو نہ مانے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بھی ان کا وشیش آدھکار ہے لیکن نیم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وشیش آدھکار کا حنن ہے اور جگدیب دھنکڑ جو ہے وہ تو نیم کے انصار چلنے والے وقتی ہیں تو نیم کا وہ جو ہے دامن پکڑے رہتے ہیں بہت مجبوطی سے چھوڑتے نہیں ہیں تو صدن چلاتے سمجھ بھی رول 267 میں ایک ہی طرح کی جو ہے نوٹس کئی لوگوں کی آنے لگی تو انہوں نے اتراز اٹھایا انہوں نے ایک رولنگ دی کہ یہ یہ ہونا چاہیے نوٹس میں اس کا اولنگن ہوتا رہا اس پر ناراضگی وقت کرتے رہے لوگوں کو چیتاونی دیتے رہے اس کے باوجود صدن چلانے میں صحیح یوگ ان کو اس طرح کا نہیں ملا وپکش کا جیسا وہ چاہتے تھے یا کوئی پیٹھا سی ندھیکاری چاہے گا کہ صدن سچارو روپ سے چلے وہاں بحث ہو سوال پوچھے جائیں سرکار سے سرکار جواب دے وپکش سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کرے سرکار بچنے کی کوشش کرے یہ سب چیزیں ہو صدن میں تو جو پروسیڈنگز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو لوگ ان کو بھی مزا آتا ہے جو اس میں شامل ہوتے ہیں ان کو بھی مزا آتا ہے کیول ہنگا میں سے ویل میں پہنچ کر نعرہ لگانے سے کسی کو مزا نہیں آتا صرف اس کے کہ یہ ایک سنتشتی ملے ایگو آپ کا سیٹسفائی ہو جائے کہ ہم نے صدن چلے نہیں دیا اس سرکار کو کام کرنے نہیں دیا کم سے کم اتنے دن تو سرکار کو صدن میں کام کرنے سے روک دیا اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا لیکن جو پبلک دیکھتی ہے چونکہ اب لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے تو سب کے گھر میں اور آپ تو موبائل پر ہیں آپ چلتے پھرتے دیکھ سکتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں تو اس کا اثر لوگوں پر اچھا نہیں پڑتا اور خاص طور سے اگر راج سبھا کے صد سے کریں جن سے یہ اپیکشہ ہوتی ہے کہ ان کا بیوہار اپیکشہ کرت زیادہ گریمہ میں ہوگا ہاؤس آف ایلڈرز کہلاتا ہے تو وہاں امید کی جاتی ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ آئیں گے اور لوگ سبھا میں جو کچھ کاروائی ہوتی ہے جو ویدھیک پاس کیے جاتے ہیں ان سب پر تھوڑی کڑی نظر رکھیں گے اس لیے کہ لوگ سبھا میں جو ہوتا ہے اس پر پریگمیٹک پولیٹکس کا دباؤ ہوتا ہے اپنی کانسوینسی کا دباؤ ہوتا ہے تاتکالک جو راجنیتی ہے اس کا دباؤ ہوتا ہے اس دباؤ میں ہو سکتا ہے کہ کچھ تٹی رہ جائے کچھ گلتی رہ جائے کچھ چھوٹ جائے اس سب کی سمبھاؤنا بنی رہتی ہے اسی لیے اسی مقصد سے ہاؤس آف ہیلڈرز بنایا گیا کہ وہاں اس طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے وہاں آپ شانتی سے بیٹھ کر دھہر پر بچار کر کے اگر کوئی اس میں نمالی ہے کوئی گلتی ہے کوئی گر بڑ ہے کوئی چھوٹ گیا ہے تو اس کو جوڑنے کا یا جو گلت ہو گیا اس کو ہٹانے کا آپ سجھاؤ دیں گے پرستاؤ رکھیں گے لیکن حلہ ہنگامہ کریں گے اس کے لیے تو کسی یوگیتہ کی ضرورت ہی نہیں ہے اور پھر آخر میں میں تو بہت دن سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کا بیوہار ہے سانسدوں کا یہ صدر نہ چل لے دینا پورا پورا سطر ختم برباد کر دینا تو وہ تو ایک طرح سے اسی طرف جا رہا ہے کہ آخر اپر ہاؤس کی ضرورت کیا ہے تو اس کے اوچتے پر سوال اٹھنے لگے گا لیکن آج بات ہو رہی ہے جو قدم اٹھایا ہے راج سبا کے سباپتی جگدیب دھن کرنے ویسے تو صدر چلاتے سمیں بھی انہوں نے جو نیم ہے اس کو لاغو کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ کسی پر آروپ لگا رہے ہیں تو اس کے خلاف نوٹس ہونا چاہیے اور جو آروپ لگا رہے ہیں اس کو سینشیٹ کرنے کا دستاویج ہونا چاہیے آپ کو بتانا پڑے گا کہ ان تتھیوں کے آدھار پر ان دستاویجوں کے آدھار پر یہ آروپ لگا رہے ہیں مطلب ان کا بڑا صاف تھا کہ صدر جو ہے اس کو ہم گلی نکڑ کی سبحہ میں نہیں بدل سکتے کہ آپ گلی نکڑ کی سبحہ میں کچھ بھی بولنے کے لئے وانی کی سوطنترتہ ہے لیکن صدر نیموں سے چلے گا صدر میں یہ آزادی کچھ پرتیبندوں کے ساتھ آتی ہے تو اس کا آپ کو پالن کرنا پڑے گا اب یہ آدھت تو ہے نہیں سانسدوں کی کھڑے ہوئے کسی پر کوئی بھی آروپ لگا دیا کہ یہ چور ہے بدماش ہے یہ ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا یہ گھوٹالہ کر دیا بھائی کوئی تو آدھار ہونا چاہیے کوئی تو تتھے ہونا چاہیے صرف آپ کے بیرودھی ہیں اس لئے آپ کوئی بھی آروپ لگائیں گے کچھ بھی بولیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ چل رہا تھا دشکوں سے چل رہا تھا کوئی روکلے کی کوشش نہیں کرتا تھا سب نے مان لیا کہ یہ نیو نارمل ہے یہ ایسے ہی چلے گا اس کو روکا نہیں جا سکتا کیونکہ روکنے کا مطلب ہے کہ آپ مدمکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں جو میرا ماننا ہے جگدیب دھنکڑ نے کر دیا ہے انہوں نے مدمکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے انہوں نے طے کیا کہ صدن چلاؤں گا تو نیم سے چلاؤں گا اور صدستیوں کو سکھاؤں گا کہ نیم سے کیسے صدن چلتا ہے اور کیسے چلنا چاہیے تو اس کے لئے انہوں نے کیا کیا اس بجھٹ سطر کے پہلے پہلے بھاگ میں جس طرح سے صدن چلا جو ویل میں آ کر نارے باجی ہوئی ان کی رولنگ کے باوجود نہیں سنا صدستیوں نے جن صدستیوں نے اور اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کر نارے باجی کرتے رہے پلیکارٹ دکھاتے رہے ان میں صرف بارہ ایسے صدستی جو بار بار ایسا کر رہے تھے ان کے خلاف وشیشہ دھکار سمیتی کو معاملہ بھیجا ہے کہ ان کے آچرن کی جانچ کیجئے کیا یہ وشیشہ دھکار ہنن کے دائرے میں آتا ہے اس کی پرتال کیجئے دیکھئے جانچ کیجئے اور ریپورٹ دیجئے ریپورٹ آئے گی کس کے پاس سبھاپتی کے پاس پھر سبھاپتی طے کریں گے کہ کیا کاربائی ہونی ہے تو اس میں کون کون ہے اس میں نو صدر سے کاؤنگریس پارٹی کے ہیں جن میں شکتی سنگھ گوہل نارن بھائی راتھوا عمران پرتابگڑھی سید ناصر حسین کمار کیتکر خنمن تیہ حلو دیوی نیتام جے بی ہشم اور رنجیت رنجن یہ نو صدر سے ہیں کاؤنگریس پارٹی کے اور تین صدر سے ہیں آم آدمی پارٹی کے اس میں سنجے سنگھ ہے سشیل کمار گپتہ ہیں اور سندی پاٹھک ہیں ان بارہ کے خلاف وششادھکار حنن کا ماملہ بنتا ہے یا نہیں اس کی جانچ ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگلا تیرہ مارچ سے جب دوسرا بھاگ شروع ہوگا بجٹ ستر کا تب تک شاید ریپورٹ بھی آ جائے تب سبحاپتی کے سامنے پرشن ہوگا کہ کاربائی کیا کرے کیونکہ جو بھی کاربائی کریں گے ابھی تو اس جانچ پر ہی جو ہے ہنگامہ ہوگا کہ ہنگامہ کرنا تو اب وششادھکار بن گیا ہے ان کے من میں سوال یہ ہے کہ ہنگامہ کرنا نارے بازی کرنا ویل میں آنا اور سنسد کی کاربائی نہ چلنے دینا یہ سب تو ہمارا وششادھکار بن گیا ہے تو یہ وششادھکار کا حننگ کیسے ہو سکتا ہے تو مدھمکی کے چھتے میں ہاتھ اس لئے ڈالنے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو وپکش کسی حالت میں برداشت کرے گا نہیں کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کو اگر سویکار کر لیا تو آگے اور سمسیہ آنے والی ہے پھر نیم سے باہر جانا بڑا کٹھن ہو جائے گا پھر نیم کو توڑنا کٹھن ہو جائے گا پھر سبھاپتی کی رولنگ کے خلاف جانا مشکل ہو جائے گا اب سمسیہ یہ ہو گئی ہے کہ سبھاپتی جگدیب دھنکڑ نیم توڑنے نہیں دیں گے اور تیار نہیں سنگھرش اس کا ہے کون جیتے گا یہ ایک کسی کو معلوم نہیں ہے کیا جگدیب دھنکڑ ایک سیما کے بعد بیک فوٹ پر آئیں گے پیچھے ہٹیں گے کیونکہ اس کے پولٹیکل امپلکیشن بھی ہوگے سمبھو ہے کہ وپکش صدن چلنے ہی نہ دے سمبھو ہے کہ بجٹ ستر اس پر یہ خطرہ آ جائے کہ وہ پوری طرح سے دھول جائے بجٹ بجٹ تو پاس ہوگا ہی کسی بھی آلت میں کسی بھی طرح سے لیکن باقی ویدھیکوں کا کیا ہوگا باقی مددوں کا کیا ہوگا یہ سب سوال ہوں گے کیونکہ وپکش کے پاس مددوں کی بڑی بھاری کمی ہے اور جو مددے ملتے ہیں اور ان پر ٹکے رہنے کی بڑی سمسیا ہے تو ایسی حالت میں خبر میں آنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہنگامہ سدن کی کاریواہی آج بھی نہیں چلی آج چوتھے دن نہیں چلی آج پانچویں دن نہیں چلی پورا سطر جو ہے واش آؤٹ ہو گیا یہ خبریں یہ جو ہیڈ لائنز بنتی ہیں اکباروں کی سرکھیاں بنتی ہیں انہی کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جب جگدیب دھنکر نے شپت لیئے اوپر آشپتی پت کی تب ہی تیہ کر لیا تھا سدن تو نیم سے ہی چلاؤں گا تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں ویجے کس کی ہوگی نیم سے چلنے والے کی یا نیم توڑنے والوں کی یہ بھارتی سنسدی جنتنتر کی بھی پریقشہ ہے اس میں اگر فیل ہوتا ہے اگر نیم توڑنے والے سفل ہوتے ہیں تو آپ مان کر چلی آنے والا سمیں بہت اچھا نہیں ہوگا تو اس انکھ میں اتنا ہی اگل انکھ میں پھر ملیں گے کسی نئے مددے کے ساتھ تب تک کے لئے انمتی دیجئے نمسکال